دوستو جس طرح سے انسان کا پریوار ہوتا ہے اسی طرح ناغ ناغن کا بھی پریوار ہوتا ہے جس طرح انسان بھی اپنے پریوار کے بینا نہیں رہ سکتا اسی طرح ناغ ناغن بھی اپنے پریوار سے دور نہیں رہ سکتے اور وہیں اگر کوئی ناغ ناغن کے پریوار کو ایک دوسرے سے زیدہ کر دے تب تو اپنا بدلہ انسانوں سے بہت زیادہ خطرناک طریقے سے لیتے ہیں اچھا دھاری ناغ ناغن تو دوستو ایسی ہی گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں دوستو ناغ ناغن کی دنیا میں ناغ منی وشیش ستھان رکھتی ہے ناغ منی کے ذریعے وہ کسی بھی انسان کا روپ دھارن کر سکتے ہیں کوئی بھی اکار لے سکتے ہیں اور کوئی بھی بھاری چیز اٹھا سکتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے دوستو کی ناغ منی ملتے ہی ناغ ناغن کو بہت سی شکتیاں پرابت ہو جاتی ہیں جس سے وہ جو چاہے ویک کر سکتے ہیں جو کہانی میں بتانے جا رہی ہوں وہ چمتکاری گھٹنا ہے اتر پردیش کے ایک چھوٹی سے گاؤں کہرگڑ کی دراصل یہ گھٹنا گھٹت ہوئی کہرگڑ کے مکھیا اور وہاں کے سب سے دھنی انسان ابھیشیک جی کے ساتھ ابھیشیک قریب آج سے پانچ سال پہلے ایک صدھارن ایوام گریب ویکتی کا جیون ویتیت کرتے آ رہے تھے ان کا گزارہ کھیتی باڑی کر کے اور گائیں بھیس کا دودھ بیچ کر ہوتا تھا وہ اکثر جنگل میں اپنی بکریوں چرانے جائے کرتے تھے لیکن ایک دن بکری چراتے چراتے وہ جنگل کے تھوڑا اور اندر نکل گئے اسی جنگل میں ایک اچھا دھاری ناغن اپنے ناغ کے ساتھ ایک وشال پیڑ کے پاس رہا کرتی تھی وہ ناغن گربھوتی تھی شام کا وقت تھا اور ابھیشیک جب اس پیڑ کے پاس ایک کچھ رہا تو اسے وہاں ایک تیس چمکتی چیز دکھائی دی پرانتو ساتھ ہی وہ دونوں ناغ ناغن بھی وہیں تھے انہیں دیکھ وہ تھوڑا سا ڈھر گیا اور تورانت ہی وہاں سے چلدی سے گھر کی اور بھاگا ابھیشیک اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر تک نہیں دیکھا کیونکہ اسے ڈھر تھا کہیں وہ ناغ ناغن اسے ڈس نہ لیں پرانتو اس رات اس کے دھیان میں وہ چیز جو چمک رہی تھی وہ بار بھارا رہی تھی وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ ہو نہ ہو تھنوان ہو جاؤں گا پرانتو سب سے بڑی مسیبت تھی وہ دونوں ناغ ناغن کیونکہ وہ ناغ ناغن ہمیشہ اسی چمکتی چیز کے پاس اس پیڑ کے پاس ہی رہتے تھے اگلے دن وہ واپس چینگل اسی پیڑ والے ستھان پر گیا اور کچھ دور کھڑے رہ کر چھپ کر اس پیڑ کے پاس رہ رہے ناغ ناغن کو دیکھنے لگا کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے دھیان دیا کہ ناغن تو گرب ہوتی ہے وہ اس رات گھر آ کر سوچنے لگ گیا کہ یہ اچھا موقع ہوگا جب ناغن اپنے بچے کو جنم دے گی تب ہی وہ ناغ منی چوری کر لے گا کیونکہ اس سمیں ناغن کمزور ہوگی ناغن کچھ کر نہیں سکے گی اب بس ناغ کو مارنا ہوگا دوستو کہتے ہیں اگر کسی ناغ کے موں کی طرف گوبر مار دیا جائے تو وہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے ابھیشیک کو یہ بات اچھے سے پتا تھی اسی لیے ابھیشیک ہر روز گوبر لے کر اس وشال پیڑ کے پاس چھپ کر صحیح موقع کا انتظار کرنے لگا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ایک دن وہ موقع بھی آیا جب ناغن اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی تب ہی چھپکے سے ابھیشیک نے ناغ کے موں پر تیجی سے گوبر مارا اور وہیں پر ایک پتھر اٹھا کے ناغ کے سر پر دے مارا اور ناغ وہیں مر گیا پھر اس نے ناغن اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالا اور اس ناغ منی کو اٹھا کر جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑا پرانتو ادھر ناغن کسی طرح سے بچ گئی تھی اور بس بے ہوش پڑی تھی جب ناغن کو ہوش آیا اور اس نے اپنے بچے اور پتی کو مرہ دیکھا تو اس کی دکھ دردکار ٹھیکانہ نہیں رہا اس کا تو مانو گھر سنسار اجڑ گیا ہو وہ اس سمیں گسے سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور اس نے ابھی شیخ سے بدلہ لینے کی تھانی دوستو ناغن اپنے ناغ کا بدلہ کسی بھی حالت میں اس وقتی کو مار کر ضرور لیتی ہے جس نے اس کے ناغ کو مارا ہو اور یہاں پر تو سامنے اس کے پورے پریوار کو ہی مار ڈالا تھا اب تو ناغن کے کروڈ کا کوئی ٹھیک کانہ نہیں تھا پرانتو مانی چلی جانے کے کارن وہ اپنی شکتیوں کا پریوگ نہیں کر سکتی تھی پر ابھی بھی وہ اپنا روپ تو بدلی سکتی تھی ادھر ابھی شیخ کو جیسے ہی مانی ملی اس کا تو پورا جیون ہی پریوارتی تھو گیا اس کی فصل اس بار کافی اچھی ہوئی اور کافی مہنگے بھاؤں میں بھی بکی اس کی تو جیسے لوٹری لگ گئی ہو کیونکہ جو بھی وہ دندہ کر رہا تھا اسے ہر جگہ سے لاب ہی مل رہا تھا ابھی شیخ بہت ہی خوش تھا لیکن ابھی شیخ کو پتا تھا کہ یہ سب اس چمتکاری ناغ منی کا ہی کمال ہے گاؤں میں ہر جگہ اس کا نام تھا آئے دن کسی نہ کسی بات پر وہ چرچہ میں رہتا ابھی شیخ کے اس رتبے کو دیکھ کر ایک اچھا رشتہ ابھی شیخ کے لیے اس کے پاس ہی کے گاؤں سے آیا اور دیویا نام کی ایک سندر استری سے ویغا سمپن ہوا دیویا اپنے پتی ابھی شیخ کو بہت پیار کرتی تھی اس کی بہت عزت کرتی تھی دونوں ایک دوسرے کا قدم قدم پر ساتھ نہیں بھاتے ان کی جوڑی گاؤں میں مثال بن چکی تھی دونوں کا جیون بہت سکھ میں گزر رہا تھا ادھر ناغین بھی ایک پورش کا روب دھارن کر مکیش نام سے ابھی شیخ کے یہاں اس کا منشی بن گیا اور ابھی شیخ کا وشواس شیطنے لگا ابھی شیخ بھی مکیش کے ویہوار اور وفاداری کو دیکھ اسے اپنے بھائی سمان ہی ماننے لگا ایک دن دیویا اپنے پتی ابھی شیخ کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم پتہ بننے والے ہو میں گربھوتی ہوں یہ سن ابھی شیخ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اس دن وہ خود اپنے منشی مکیش کے پاس گیا اور بولا دیکھو مکیش میرا کوئی بھائی نہیں ہے پرنتو جب سے تمہارا ساتھ ملا ہے تم میرے سگے بھائی سے بھی زیادہ ادھک ہو آج میں بہت خوش ہوں اسی لیے آج میں اپنی پتنی اور تمہیں ایک خاص جگہ لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا اس دنیا میں تم لوگوں کے سیوا اور کوئی نہیں ہے اور وہ اپنی پتنی اور مکیش کو کار میں بٹھا کر گاؤں کے کونے میں لے جا کر کار ایک چھوٹی سی کٹیا کے سامنے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تب اسی کٹیا میں اس کی ماں کی جان اسے جنم دیتے ہی چلی گئی تھی اس کے پتہ تو پہلے ہی گزر چکے تھے تب ایک بڑے بابا نے اس کی ماں کو وہیں دفنا دیا اور ابھی شیخ کو اسی بڑے بابا نے پالا ہے ابھی شیخ بتاتا ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی بری گھٹنا ہوتی ہے یا وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے تو بس وہ اسی کٹیا کے پاس چلا آتا ہے یہاں اسے ایک انوکھے سکون کا احساس ہوتا ہے ابھی شیخ آگے بتاتا ہے کہ آج تم دونوں کو میں اس لیے یہاں لیا ہوں کیونکہ تم دونوں اب میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہو دوستو یہ سن سبھی کے آنکھوں میں پانی بھراتا ہے کچھ دیر رکھنے کے بعد جب وہ واپس پہاڑی سے ہوتے ہوئے گھر کو جاتے ہیں تو اچانک ان کی گاڑی پہاڑی پر ایک بڑے پتھر سے ٹکراتی ہے اور گاڑی کو زور کا جھٹکا لگتا ہے جس کے کارن ابھی شیخ تو کار میں ہی فسا رہتا ہے پرنتو اس کی پتنی دیویا پہاڑ سے نیچے گیر ایک پیڑ پر اٹک جاتی ہے اور اس پیڑ کے ٹھیک نیچے بہت زیادہ گہری کھائی ہوتی ہے دوستو وہ رات کارتک پرنیما کی ہی تھی مکیش اپنی شکتیاں پا کر پنہ ناغن روپ دھارن کر لیتا ہے ابھی شیخ مکیش کو دیکھ چونک جاتا ہے کیونکہ مکیش اب ناغن میں پنہیں بدل چکا تھا وہ ناغن ابھی شیخ کو بتاتی ہے کہ کیسے ٹھیک کسی طرح وہ بھی استحتی میں فسی تھی جب ابھی شیخ نے اس کا پورا گھر سنسار لوٹ لیا تھا اس کے پتی اور بچے کو مار کر آج میرے پاس بدلہ لینے کا ایک اچھا موقع ہے ابھی شیخ گھائل گاڑی میں فسا ہوا تھا اور رو رو کر ناغن کو بولتا ہے کہ بھلے میری جان لے لے پرنتو میری بیوی کو چھوڑ دے وہ گربوتی ہے اسے چھوڑ دے پرنتو تب ہی اس ناغن کو اپنی وہی استحتی یاد آتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی اپنا چھن جاتا ہے یہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے ناغن نے ابھی شیخ کا اس کے پتنی کے پرتی سچا پیار دیکھ اسے ماف کر دیا اور دیویا کو اس پیڑ سے نکال کر بچا لیا تو تھا دونوں کو ہسپٹل چھوڑ دیا اور خود وے واپس جنگل میں اسی وشال پلڈ کے پاس چلی گئی جب ابھی شیخ ہسپٹل سے سوست ہو کر اپنی پتنی کے ساتھ گھر واپس لوٹا تو اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا اور اس نے جانا کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کری ہے وہ ناغمنی کو لے کر اسی وشال پیڑ کے پاس گیا اور اس پیڑ کے پاس اس ناغمنی کو رکھ فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور شام کو گھر واپس آ گیا دوستو کبھی کبھی انسان لالچ میں اتنی بڑی گلتی کر دیتا ہے کہ پھر اس کلتی کو کبھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور بعد میں بس پچتاوہ ہی رہ جاتا ہے آپ کو یہ گھٹنا کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کا بہت بہت دھنیا بات